اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والسلام والسلام وعلام اللہ نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَزُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِ فَلَهُ إِلَّهُ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِ يُسِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ عظیم سمین جیسا کہ آپ احباب کو کا خوبی معلوم ہے کہ اسلامی مہینوں میں سے سفر کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر سفر کے مہینہ کے حوالہ سے لوگوں کے اندر بہت عجیب و غریب باتیں معروف ہیں کچھ لوگ سفر کے مہینے کو منحو سمجھتے ہیں اور پھر اس مہینے میں شادی بیعہ کی جتنی بھی تقریبات ہیں ان سے اجتناب کرتے ہیں اور پھر اسی طرح اس مہینے کے اندر اپنے کاروبار کا آغاز نہیں کرتے اسی طرح اس مہینے میں کسی سفر کا آغاز نہیں کرتے کوئی بھی اپنا کام نہیں شروع کرتے تو نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ منحوس ہے اور اس مہینے میں جو بھی کام کیا جائے یہ مکمل نہیں ہوتا بلکہ ادھورہ رہ جاتا ہے راستے میں ہی ختم ہو جاتا ہے تو اس حوالہ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی پاک کتاب قرآن پاک کی آیت کریمہ میں نے ابھی جو تلاوت کی ہے اس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارنا جو تجھے نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے اس سے آگے اللہ کریم نے فرمایا اللہ کریم فرماتے ہیں اور اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالی کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے علاوہ اسے کوئی دور کرنے والا نہیں اگر اللہ تعالی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور اگر اللہ تعالی آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو بھی کوئی روکنے والا نہیں وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچحابر کر دے جسے چاہے عطا کر دے اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور نہائیت رحم کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالی کی طرف سے اگر کوئی خیر آنی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کا کوئی نقصان ہونا ہے اس کا کسی مہینے کے ساتھ کسی انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جب اللہ تعالیٰ چاہیں جس مہینے میں چاہیں تو کیا سفر کے علاوہ کبھی کسی کا نقصان نہیں ہوتا سفر کے علاوہ کبھی کسی کے مال کے اندر یعنی خسارہ نہیں آتا ہوتی رہتی ہیں باتیں تو سفر کے مہینے کو منحو سمجھنا یہ انتہائی غلط بات ہے اسی طرح قرآن پاک کا ایک اور مقام سورہ توبہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نہیں اسیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلاللہ فلیتوکل المومنون کہ ہمارے معبو پیغمبر آپ فرما دی دیئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مسئیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دی ہے اور وہی ہمارا کارساز اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی بروسہ کرنا چاہیے یعنی جو مسئیبت اور جو پریشانی بھی آتی ہے وہ مقدر اور نصیب میں لکھی ہوتی ہے اس کا کسی مہینے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جب چاہے اللہ تعالیٰ انسان کو خیر عطا کر دے اور جب چاہے اللہ تعالیٰ کسی انسان کا کوئی نقصان کر دے تو اسی طرح جمع ترمزی کے اندر ایک حدیث بھی آتی ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اس بات پر یقین کر لو کہ اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے اور اگر پوری امت جمع ہو کر تمہارا نقصان کرنا چاہے تو نہیں نقصان کر سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے یعنی کائنات کے سانے لوگ مل کر نہ تو تمہارا نفع کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی منظوری نہ آجائے تو کسی مہینے کو منحوظ سمجھنا کسی مہینے کو اس بات کا ازدام دینا یہ انتہائی غلط بات ہے صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا ایک فرمان ملتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لا عدو و لا تیرد و لا حامت و لا سفر کہ کوئی بیماری خود متعدی نہیں ہوتی اور نہ ہی بدشگونی لینا درست ہے اور کسی پرندے کو منحوظ سمجھنا بھی درست نہیں اور اسی طرح نہ ہی جو سفر کا مہینہ اس سے بدشگونی نہیں لینی چاہیے سفر کا مہینہ منحوظ نہیں ہے اس سے بدشگونی جو ہے یہ نہیں لینی چاہیے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے تو اس نے یقینا شرک کیا یعنی بدشگونی کی وجہ سے اگر کوئی بندہ اپنا کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن بدشگونی کی وجہ سے اپنے کام کو روک دیتا ہے یعنی جس طرح کوئی کام کرنے کا ارادہ تھا سفر کا مہینہ شروع ہو گیا تو اس نے اپنے کام کو روک دیا اللہ کے معبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں گویا اس آدمی نے شرک کیا اس کے لئے یہ بات جائز نہیں اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہلیت کے کاموں میں سے چار کام میری امت میں ایسے ہوں گے جنہیں وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے یعنی جہلیت کے یہ جہالت کے کام ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اور جہالت کے کاموں میں سے چار ایسے ہیں جنہیں میری امت کے لوگ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے ان میں سے ایک پہلے نمبر پر جو ہے وہ ہے حسب نصب پر فخر کرنا اپنی قوم پر اپنی ذات برادری پر فخر کرنا جو کہ آج کل بڑا عام ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے نصب میں تانہ زنی کرنا ستاروں کے ذریعے سے اپنی قسمت کو معلوم کرنا ستاروں کے ذریعے بارش حاصل کرنا اور اسی طرح نبی علیہ السلام فرمایا نوحہ کرنا تو یہ چیزیں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چار چیزیں ہیسے ہیں جنہیں میری امت کے لوگ چھوڑنے پر تیار نہیں ہو گئے تو ستاروں سے اپنی قسمت کے احوال کرنا یہ بات شگونی لینا یا فال وغیرہ نکالنا تو یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے نبی علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا بلکہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا فرما جو ہمیں ملتا ہے صحیح مسلم کے اندر قلبن یہ روایت ملتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کرے تو اللہ تبارک و تعالی چالیس راتوں کی اس کی نماز قبول نہیں فرماتے چالیس راتوں کی اس کی عبادت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی تو اس طرح قرآن اور حدیث کے اندر اور بہت سے دلائل اس چیز کے موجود ہیں کہ انسان کے مقدر اور قسمت میں جو بات لکھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اس میں کسی مہینے کا یا کسی انسان کا کوئی کردار نہیں جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر کچھ باتیں اس طرح بھی معروف ہیں کہ بعض دفعہ بعض لوگوں سے بشگونی لی جاتی ہے کوئی آدمی کام کے لیے نکلا تو راستے میں کوئی مسکین کوئی غریب یا کوئی مخالفت کرنے والا نظر آگیا وہاں سے واپس آگئے کہ یہ منحوس آدمی ہے صبح صبح یہ مل گیا صبح صبح اس کے ساتھ میرا ٹکرہ ہو گیا لہٰذا آج میرا کام ہی نہیں چلے گا آج میرا کام ہی اچھا نہیں ہوگا آج میرا دن ہی اچھا نہیں ہوگا گھر کے اندر کوئی چیز ٹوٹ جائے بچے پر یا عورت پر الزام لگا دیا جانا کہ یہ منحوس ہے اس کی نحوست کی وجہ سے اس طرح ہو رہا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلامی تعلیمات کے بلکل برعکس ہیں ابھی علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے جو کوئی پریشانی مشکل اور جو بھی خیر آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ دنیا اور آخرت کی تمام بلانیاں ہمیں عطا کرے اور ہل طرح کے شر سے محفوظ فرمائے آزامہ انڈی واللہ والم